السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے سید پروی جمنی آج تک آپ نے ایسا ویڈیو نہیں دیکھا ہوگا یا کئی سنا نہیں ہوگا الحمدللہ آنے والا مہینہ ہیدے قربان جلہجہ کا مہینہ لوگوں نے اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیس کرنے کے لیے جانوروں کی خریداری سرو کر دی ہے اور ہر سال علماء اکرام مفصلین اکرام جو وائزین ہیں وہ اپنی تقریروں میں بیان کر دے امام جو مسجد کے خطیب ہیں وہ جمعہ کے اندر بیان کر دے کہ آپ کتنا بھی مہگا جانور لے یا کتنا بھی سستا جانور لے اللہ تعالیٰ آپ کے جانور کے خون نہ گوست یا کوئی اور چیز نہیں پہنچتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے آپ کے اخلاف کو دیکھتا ہے یعنی کس خلوس نیت کے ساتھ آپ اللہ کی بارگاہ میں قربانی بیس کر رہے ہیں آج کا جو ٹوپک ہے آج کا جو ویڈیو ہے ایک بھائی نے ایک بکرا خریدا آپ ویڈیو میں دیکھیں گے اس کی قیمت کیا ہے کیا چیز ہے مگر دو تین دن کے بعد وہ بندہ دیکھتا ہے کہ بکرے نے جو مینگلی کرتا ہے جو گندکی اس کی نکل دی ہے وہ سونے کی مینگلی کرنا شروع کر دی ہے آپ پہلے ویڈیو دیکھیں گے مکمل یہ ویڈیو دو تین میں جب بہت وائرل ہو رہی ہے کہ سونے کی مینگلی دینے والا بکرا قربانی کے لئے لیا ہے آپ پہلے ویڈیو دیکھیں انساءاللہ اس کے بعد آپ لوگ اس پر بات کر دیں یہ میرا نام تو ندیم ہے اور یہ بکرا میں نے پرچیز کیا ہے جس رات میں نے پرچیز کیا تھا یہ مجھے سترہزار کا ویڈا ہے میں نے بلدہ کی رابے گربان کرنا تھا اور یہ کہاں میں نے سنیری جو ہے یہ مینگلے دینی شروع کر دی ہے میں سنیری کو باز لے کے گئے آؤں میں لگتا ہے سونہ نکھنا ہے رات میں ہوتا 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 ہے تو پھر میں نے اس کو چیک کروایا اس نے کہا یہ سنیری تو ضرور ہے لیکن سونہ نہیں ہے سونہ نہیں ہے جب آپ سو کے سفر اٹھے تو آپ کو لگا کہ یہ سونے کی مہنگنیاں ہے بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی لگا مجھے آپ نے تو اپنی وائف کو یہ گھر والوں کو بتایا ہوئے گا میں نے تو سب کو بتایا ہے کہ جی ملے کو لاتری نکلا ہی ہے سونے کی کہ یہ سنیری مہنگنیاں دیتا ہے جی بلکل سنیری مہنگنیاں دیتا ہے اور بڑے دور دور سے لوگ آرہے ہیں میں مجھے دین دے دیں مجھے چھاہ دیں دیں لیکن لوگ دیکھنے ہاتے ہوئے ہیں کہ کون سا بکرہ ایسا ہے جو سنیری مہنگنیاں جو ہے بلکل یہ سنیری مہنگنیاں دے رہا ہے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے دپے میں اس لیے ڈانی ہے کہ آپ کو دکھانے کے لیے ایسا تو یہ مہنگنیاں ہے لیکن پھر بھی ایک منفرد سے چیز ہے پکڑیں اس کو چل جی میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں جی یہ مہنگنیاں اور یہ واقعی میں گولڈن کلر کی سنیری مہنگنیاں اور یہ حد جس نے یہ دیکھیں یہ بہنگنی ہی ہے جو سنیری مہنگنیاں کیا ہوا ہے تو مجھے یہ بتائیے کر کہ جب آپ کو پڑا چلا کے سنیری مہنگنیاں دے رہا تھا تو آپ نے بڑے خواب سجالی ہوئیں گے کہ میں تو امیر ہو گیا رات و رات میں نے تو سمجھا کہ سونے کی کان نکالی یہ رات و رات اللہ تعالی نے میرے کوئی بڑا رحم کر دی ہے سونے کی کان نکالی ہے اللہ کی رابی قربان ہوگا ابھی آپ مطلبی سے ریسیل کر سکتے ہیں اس کی قیمت تو بڑھ گئی ہوگی قیمت تو لوگ لگا رہے ہیں مجھے کہ ہمیں دے دیں لیکن یہ اللہ کی رابی لیا ہے اللہ کی رابی قربان کریں گے مطلب یہ کہ آپ نے جتنے کا لیا ہے اس سے زیادہ قیمت آپ کو اس کی مل رہی ہے اس کی لاکھوں کی قیمت بھی ملے گی لیکن ہم بیچیں گے نہیں ہم یہ اللہ کی رابی قربان کریں سبہانکو جب سے سونا دینا چلو گیا تب سے اس کی خدمتیں ہو رہی ہے جب سے اس نے سونا دیا تب سے ایک خدمتیں ہو رہی ہے سونا نہیں ہے دور دور سے لوگ پر دیکھنے آ رہے ہیں جی بلکل روز چارچر پانچ پانچ لوگ آتے ہیں ہمیں تین تین چارچر مہنگنے دے رہے ہیں اس کی یہ گولڈر ہے ہم ان کو سجائیں گے کر میں رکھیں گے جیسے ہی اس لئے سونا ہوتا ہے گولڈر بکرا اس کا نام اور آپ دیکھیں کہ اس کے مالک جو ہے لدیم صاحب انہوں نے اسے سجا بھی لی ہے اور سورا جو ہے وہ گولڈر کیا ہے یہ سر پہ بھی گولڈر تاج بنائے ہوئے ہیں پاؤں پہ بھی گولڈر تاج بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بڑا پیٹ پہ بھی آپ بلکل پیٹ پہنی ہوئے گولڈر جی اور یہ سنیرے ہی مہنگنیاں دیتا ہے یہ آپ کے سامنے انہوں نے سوال کے لکھی ہوئے دکھانے کے لیے سنیرے کے سامنے یہ مہنگنیاں جو ہے یہ بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ مہنگنیاں جو ہے سنیری جو ہے یہ دیتا ہے تو کیا بات ہے کیا زبردست پیلکل پیٹ پہنے میں تو کامرے میں دکھا رہی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا پیڑ خراب ہے یا اسے کوئی اور مسئلہ جو ہے اس کے سامنے مہنگنیاں دے رہا ہے یہ تو ستہ کچھ نہیں ہے سالہ چیک اپ کروایا اس کا ڈاکٹر سے اب یہ کتنے عرصے سے آپ کے پاس ہے یہ دقریبا دو مہینے سے دو مہینے سے آپ کے پاس ہے جب پہلے دن آیا تھا پہلے دن ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا نہیں کچھ دن پات پتہ چلا تھا کچھ دن پات پتہ چلا تھا جب پہلے دن آیا تھا تب یہ اس طرح کی مہنگنیاں نہیں دے رہا تھا بلکل ایسا نہیں دے تھا وہ نورمال بکنے والی مہنگنیاں چین چار دن گذرنے کے بعد ایک رات آپ سوے صبح اٹھے تو یہ مہنگنیاں جی بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے آپ بابا کیا لگا تھا یہ دیکھ کے یہ مہنگلی ہے یہ کیا چیز ہے پہل소 میں نے میں نے چیک کی ہیں پھر سنیاری کے پاس لے گئے کی انہوں بتایا تو آپ کیا پہلیک shining Brandon Secret پہلیکہ بہت دیکھ ہے کہcount boy سونے کی کا حال نگل یکی ہے کیا بگ آپρι کریں کہ مہنگلی ہے مطلب مہنگلی دیکھیں ہے جی بلکل میں نے دیکھ شکریہ ہے میں نے بہت کیا دے گ Williams کیا اس کا چماہیے لگا تیز کامیرہ بھی میں نے آپ کو ویڈیو بھی ایک دوں گا میں نے کیمرہ لگایا ہوا تھا کہ بھی میں دیکھو تو صحیح یہ واقعی دیتا ہے یا کوئی پھینک ہی جاتا ہے آگے تو پھر میں نے جب دیکھا تو واقعی یہ گولڈن مہنگلی دیتا ہے کیا بات ہے جی بالکل یقین نہ مالی بات ہے کہ ایک بکرا جو ہے وہ گولڈن سنیلی مہنگلیاں جو ہے وہ دے رہے ہیں سولے کی مہنگلیاں دے رہے ہیں مقلب سولے کی مہنگلیاں نہیں ہیں لیکن سنیلے کلر کی مہنگلیاں میں نے آج تک ایسا بکرا جو ہے وہ کہیں میں بھی نہیں دیکھا یوٹیوب میں بھی نہیں دیکھا کسی میڈیا کی نیوز میں بھی نہیں دیکھا کہیں میں بھی نہیں دیکھا آپ لوگوں نے دیکھا سترہ لاکھ میں جانور کھریدا اور اصل میں یہ سنیلی کلر کی مہنگلیاں یہ تو اللہ کی قدرت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوا کیا ہوا اور وہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے دوکٹرز کے پاس علاج بھی کروایا بتائے اس کے اندر کوئی پروبلم نہیں ہے یہ کوئی اللہ کی قدرت ہے اللہ جہاں چاہے جیسے چاہے جو چاہے اپنے قدرت کا نظام دکھاتا ہے قدرت کے کرش میں دکھاتا ہے تو یہ ایک ویڈیو آئے کی آج تک آپ نے کبھی ایسی دیکھی نہیں ہوگی اور لوگ اسے وائرل کر رہے تھے کہ دیکھو سونے کی میکنی والا بکرا اس کا نام بھی گلڈن بکرا رکھ دیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو جتنے بھی لوگ ہے اللہ نے جسے دیا ہے ان تمام لوگوں کو اچھی نیت کے ساتھ اچھے خلوص کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں اپنے جہاں اور قربان کرنے کے لئے توفیق عطا برمائے السلام علیکم ورحمت اللہ